بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ ان کے جرائم ہیں اس لیے اب قرآن کے سوا یہ براہ راست آسمان سے اتری ہوئی کسی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کی پروانہ کرو اے پیغمبر ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازمان اسی قرآن پر یقین کر لے گا اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا فبظلم من الذین هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وَأَخْذِهِمُ الْرِبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ وَالنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا لَكِنِ الْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اُولَائِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا پھر ان یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی جو ان کے لیے حلال تھی اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے ہیں اور اس وجہ سے کہ سود لیتے رہے ہیں درہا حالے کہ انہیں اس سے روکا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے ہیں اور یہ انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے اور خاص کر نماز کا احتمام کرنے والے ہیں اور زکاة دینے والے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ان قریب عجر عظیم عطا فرمائیں گے انا اوحینا ایلیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده واوحینا الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط وعیسا وأیوب ویونس وہارون وسليمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليک من قبل ورسلا لم نقصصهم عليک وکلم الله موسا تقليما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما ان کی پروانہ کرو اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح کی طرف اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف کی تھی ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اولاد یاقوب عیسیٰ ایوب یونس حارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی اور داود کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی وحی بھیجی جن کا ذکر تم سے پہلے کر چکے ہیں اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا تھا جس طرح کلام کیا جاتا ہے یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا ہے لیکن اللہ يشہد بما انزل إليک انزله بعلمه والملائکة يشہدون وکفى بالله شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذین کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن اللہ ليغفر لهم ولا ليہدیهم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلك علی اللہ یسیرا یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا ہے اور اللہ کی راہ سے روکا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں جہنم کے سوا کسی راستے کی ہدایت دینے والا ہے یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے یا ایہا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن للہ ما في السماوات والأرض وكان اللہ علیما حكیما یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اِلَّا الْحَقُ اِنَّمَا الْمَسِيخُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا الْمَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهِ فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسیح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهُ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا لوگو تمہارے پاس یہ رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے سو اس پر ایمان لاؤ اسی میں تمہاری بہتری ہے اور اگر انکار پر جمع رہو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے وہ ہر ایک کو اس کے عمال کی جزا دے گا مگر اسی وقت جو اس نے تیہ کر رکھا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے اے اہلِ کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو اور اللہ کے حق میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا ایک رسول اور اس کا ایک کال ہی تھا جو اس نے مریم کی طرف القا فرمایا تھا اور اس کی جانب سے ایک روح تھا جو اللہ نے اس میں پھونک دی تھی سو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کو تین نہ بناو باز آ جاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ ہی تنہا معبود ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے مسیح کو ہرگز اس بات سے کوئی آر نہ ہوگی کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اسے کبھی آر سمجھیں گے اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا اور تکبر کرتا ہے تو ان قریب وہ سب کو گھیر کر اپنے حضور میں اکٹھا کر لے گا پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں انہیں وہ ان کا پورا عجر دے گا اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی عطا فرمائے گا اور جن لوگوں نے اس کی بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے انہیں وہ دردناک سزا دے گا اور اللہ کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے یا ایہا الناس قد جاءكم برہان من ربكم وانزلنا إليكم نورا مبینا فأما الذین آمنوا بالله واعتصموا به فسیدخلهم في رحمة منه وفضل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا لوگو تمہارے پروردگار کی حجت تمہارے پاس آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے انہیں وہ انقریب اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ اِن امرؤٌ حَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكْ وَهُوَ يَرِسُهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ السُّلُسَانِ مِمَّا تَرَكْ وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَضِّ الْأُنسَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہ تم سے فتوہ پوچھتے ہیں ان سے کہو کہ اللہ تمہیں قلالہ رشتداروں کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لئے ترقے کا آدھا ہے اور اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے اور بہنیں اگر دو ہوں تو اس کے ترقے میں سے دو تہائی پائیں گی اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے